اسلام علیکم ویورز آج ہم خدر کے دپٹے کے اوپر پٹی لگانا سیکھیں گے وہ پٹی جو شلوار کے ساتھ کا کپڑا جو ہے وہ اس کی پٹی بنا کے جو دپٹے کے اوپر اٹیچ کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے جو ٹروزر کے ساتھ کا کپڑا جتنا بھی بچا ہے اس کو ایک سیکونس کے ساتھ پٹی کی شیپ دے کے میں نے کٹ کر لیا ہے اور کچھ پٹیاں جو ہیں وہ لمبی ہیں یہ 2.5 انچز کی یعنی 80 انچز کی یہ پٹی ہے جو میں نے کٹ کی ہے اور یہ دپٹہ ہے اور اس کے اوپر ہم اس پٹی کو اٹیچ کریں گے تو پہلے چھوٹی چھوٹی پٹیاں جو ہیں وہ ساری کٹ کر لیے ہیں کیونکہ اتنی لمبی پٹی تو آویلیبل نہیں ہو سکتی جو ٹروزر کے ساتھ کا کپڑا بچتا ہے اس سے ہم سیکونس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی پٹیاں کٹ کر کے اور پھر ان کو ہم جو ہے وہ سٹیچ کر لیتے ہیں تو یہ چھوٹی تمام پٹیاں جو ہیں وہ کٹ کی ہیں میں نے 2.5 انچز کی اور ان کو سلائی سینٹر میں لگا کے جوڑ کے تو میں نے یہ بہت ایک بڑی پٹی یعنی دپٹے کے اوپر 8 یا 9 جو ہے وہ میٹر پوری پٹی جو ہے وہ پوری آئے گی تو اس کی لیندھ تقریباً میں نے اتنی کی ہے کہ یہ پورے دپٹے کے اوپر پٹی جو ہے وہ پوری آجائے 2.5 انچز جو اس کی چڑھائی میں نے لی ہے اور اس طرح سے آپ دپٹے کے اوپر اس کو دپٹے کی سیدھی سائیڈ پہ آپ پٹی کو رکھیں گے پہلے اور اس کو آپ سلائی لگا کے اٹیج کرنا سٹارٹ کریں اس طرح سے جو دپٹے کی سیدھی سائیڈ ہے اس سائیڈ پر آپ نے اس پٹی کو رکھنا ہے اور کونے پہ ایک کارنٹ سے سٹارٹ کرنا ہے اور آپ نے سلائی کاجسٹ ایک مشین کے ایک پیر کا مارجن جائے وہ آپ نے چھوڑنا ہے اور اس طرح سے جب ہم اس کو سیدھا کریں گے تو یہ دپٹے کی جو الٹی سائیڈ ہے اس سائیڈ پہ یہ پلٹ جائے گی اور یہ پٹی جو ہے پورے دپٹے کی اوپر اٹیج ہو جائے گی اور اس سے دپٹہ پیارا بھی لگتا ہے اور تھوڑا ہیوی بھی ہو جاتا ہے آپ کا دپٹہ اس کا بہت اس پٹی کا ٹرینڈ ہے تو میں نے کہا کہ آج کی ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں کہ کس طرح سے ہم اس کو اٹیج کرتے ہیں سینٹر میں یہ جو سلائیاں آ رہی ہیں جہاں پہ جوڑ آ رہے ہیں جوڑ کو آپ نے اس طرح کر کے اس طرح سے بٹھا لینا ہے اس کی ایک سائیڈ ایک سائیڈ پہ اور دوسری دوسری سائیڈ پہ کر دینی ہے تو پھر یہ زیادہ نیٹ طریقے سے جو ہے یہ بیٹھے گی پٹی ایسے جب آپ کونے پر پہنچیں گے تو ابھی اگر ہماری دوری باری یہ پائپنگ ہوتی تو پھر اس کو ہم اندر کی طرح فولڈ کر کے اور پھر ہم اوپر موڑتے ہیں کیونکہ یہ دوری پائپنگ نہیں ہے یہ صرف سیمپل پٹی ہے پلٹا ہے سیمپل تو اس کو ہم ایسے ہی صرف مشین کے پیر کو ہم دوسری ڈریکشن میں گھما لیں گے جب کارنر پہ پہنچیں گے تو پھر گھما آ کے تو ہم اس کو اس طرح سے دوسری سائیڈ پہ اٹیج کرنا سٹارٹ کریں گے یہ دیکھیں جو وائٹ پارٹ ہے جو وائٹ کنی ہے کناری ہے وائٹ دوپٹے کی وہ ساری میں سٹیچ کر رہی ہوں وہ سلائی کے اندر چلی جائے گی اور جو پنک اس کا کپڑا ہے باہر وہ سامنے نظر آئے گا وہ نیر سائیڈ ہوگی ہماری اس میں آپ نے بس نارمل جیسے کونے سے ہم موڑتے ہیں کپڑا اس طرح سے آپ نے موڑ دینا ہے یہ دیکھیں ابھی دوپٹے کی چاروں سائیڈوں پہ میں نے اس پٹی کو جوڑ لیا ہے سلائیاں لگا لی ہیں ابھی ہم اس کو اچھی طرح سے استری کریں گے اور استری سے ایک تو اس میں نیٹ نیس آئے گی یہ نیٹ ہوگی اور دوسری یہ پراپر بیٹھے گی اور جو ہے آپ کی جو آپ فائنل سلائیس کے اوپر لگائیں گے وہ پھر صفائی کے ساتھ لگے گی ابھی سارے ساری جتنی بھی پٹی آپ نے لگائی ہے پورے پٹے کی ساری سائیڈوں سے پہلے آپ نے اچھی طرح سے اس کو اس طرح سے سیدھی سائیڈ سے استری کرنا ہے استری کر کے سلائیوں کو بٹھانا ہے اور پھر جب آپ اس کو بلٹیں گے اور فولڈ کریں گے تو یہ بہت ہی نیٹ بلٹے گی یہ دیکھیں اور استری کے ساتھ ہی اس کی نوک بھی بان جائیں گے جو اس کے کارنرز پہ ہم نے پٹی کی نوک بنانی ہیں وہ بھی اگر آپ اس طرح سے استری کریں گے اور اس کو ایسے فولڈ کریں گے تو وہ بہت نیٹ نوک بنیں گی ایسے آپ نے کونے سے اچھی طرح سے نوک بنانی ہے ابھی میں نے اس کو ساری پٹی کو جو ہے وہ پریس کر لیا ہے اس کی نوک اس طرح سے بنا لی ہیں اور یہ دیکھیں گے اس کی پٹے کی سیدھی سائیڈ ہے کتنی نیٹ اور صفائی کے ساتھ یہ پٹی اٹیج ہوئی ہے اور دوپٹہ جو ہے وہ بہت ہی نیٹ ریڈی ہوا ہے تو اب جو ہے اس کی فائنل سلائی ہم نے لگانی ہے اس طریقہ کیس کو بٹھا لیا ہے اب ہم نے اس کے اوپر فائنل سلائی لگانی ہے تو ہمارے دوپٹے کی جو پٹی ہے وہ ریڈی ہو جائے گی ابھی جو آپ کی پٹی کا کلر ہے آپ مشین کا جو اوپر والا داگہ ہے وہ رکھئے اور نیچے کیونکہ میرا دوپٹے کا کلر پنک ہے تو نیچے میں نے پنک داگہ ڈالا ہے مشین میں اور اوپر جو پٹی کا کلر ہے وہ والا داگہ ڈالا ہے تو اس طرح سے اس کے داگہ بھی آپ نے ساتھ کے کلر کا ہی ڈالنا ہے ادروائز پھر آپ کی پٹی جو ہے وہ بہت راف لگے گی اگر آپ کسی اور کلر کا داگہ ڈائج کرتے ہیں ابھی بس آپ نے اوپر فائنل سلائی لگا لینی ہے اور جو اس کی نوک ہیں دوپٹہ جو پٹی کے ساتھ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں اس کے کارنرز پہ بہت نیٹ نوک بنی ہے ابھی یہ پوری پٹی اٹیچ ہو گی ہے دیکھئے کتنی پرومیننٹ اور یہ پیاری پٹی لگ رہی ہے ٹروزر کے ساتھ کے جو بھی کٹنگ میں آپ کے پیسیز بچتے ہیں ان پیسیز کو آپ اس طرح سے دوپٹے کے اوپر پٹی کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے دوپٹے کو ڈیکوریٹ کرنے کا ایک بہت ہی ایزی اور سیمپل وے ہے اور یہ آپ کا دوپٹہ اٹریکٹیو بھی بن جائے گا اور اس کے جو کارنرز ہیں وہاں سے داگے بھی نہیں نکلیں گے